نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالغفور کلاچی اوفیشل حضرات محترم اگر آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو مستقل سنتے رہتے ہیں ان کی ویڈیوز کو مستقل دیکھتے رہتے ہیں تو آپ کے علم میں یقیناً یہ بات ہوگی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا پسندیدہ موضوع کیا ہے جی ہاں ان کا پسندیدہ مشغلہ پسندیدہ موضوع اسلاف پر تنقید کرنا اسلاف پر اعتراض کرنا چاہے وہ صحابہ اکرام ہوں چاہے وہ تابعین ہوں چاہے وہ صلف سالحین ہوں کوئی بھی انجینئر صاحب کی زبان سے نہیں بچتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُ بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو انجینئر صاحب کا خاص ٹارگٹ ہیں اور انجینئر صاحب کا شاید ہی کوئی لیکچر ایسا ہو کوئی بیان ایسا ہو جس میں انجینئر صاحب نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید نہ کی ہو شاید ہو کوئی ایک آدھا ایسا اب اس کے لئے چاہے انجینئر صاحب کو جھوٹ بولنا پڑے تو بولتے ہیں یعنی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید کرنے کے لئے انجینئر صاحب کو جھوٹ بولنا پڑے تو بولتے ہیں حدیث میں کمی بیشی کرنی پڑے تو اس سے بھی نہیں ہچکے چاہتے حدیث کا ترجمہ آگے پیچھے کرنا پڑے تو کر دیتے ہیں یہاں تک کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرنے کے لئے اگر انجینئر صاحب کو جعلی روایت بنانی پڑے جھوٹی حدیث بنانا پڑے تو وہ بھی بنا لیتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ مثلا انجینئر صاحب کا ایک لیکچر ہے یہ آپ کے سامنے اس کا تھمنل ہے آپ اس کو کھولیں لنک کو تو اس کے تقریباً آدھے گھنٹے پر یعنی تیس منٹ جب اس لیکچر کے ہو جاتے ہیں تو انجینئر صاحب نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کیا ہے کیا اعتراض کیا ہے انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ لیکن وہ معذرت کے ساتھ کہ وہ تو صحیح مسلم میں موجود ہے یعنی انجینئر صاحب مسلم کا حوالہ دے رہے ہیں کہ مسلم میں موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عید کا خطبہ عید سے پہلے شروع کر آیا یعنی اصل تو یہ ہے کہ پہلے نماز ہے بعد میں خطبہ ہے لیکن انجینئر صاحب یہ دعویہ کر رہے ہیں کہ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عید کا خطبہ عید سے پہلے شروع کر آیا لیجئے سنیئے انجینئر صاحب نے کیا کہا ہنویوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جمعہ کی نماز میں پہلے تقریر جوڑ لی ہوئی ہے اور وہ بیٹھ کے دیتے ہیں یہ غلط ہے بالکل اور اسی طریقے سے عید کی بھی انہوں نے نماز سے پہلے تقریر شروع کروا دی لیکن وہ معذرت کے ساتھ تو صحیح مسلم میں موجود ہے یہ توظر معاویہ نے شروع کروایا یہ مسئلہ عمد کے ساتھ جو خطبہ عید کا پہلے شروع کروایا ہے سن لی آپ نے حالانکہ ایسی کوئی حدیث مسلم شریف کے اندر نہیں ہے تو انجینئر صاحب نے یہاں اپنی طرف سے حدیث گھڑی جعلی روایت بنائی اور اس کو منصوب کدر کیا مسلم کی طرف مسلم شریف میں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس کے اندر یہ ہو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کا خطبہ عید سے پہلے شروع کر آیا ہاں اس کے خلاف تو حدیث موجود ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 177 طارق بن شہاب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبے کا آغاز کیا وہ مروان تھا محترم انجینئر صاحب صحیح مسلم کے اندر تو یہ ہے کہ عید سے پہلے خطبہ شروع کرنے والا شخص سب سے پہلا شخص وہ مروان تھا اور انجینئر صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ تھے وہ معذرت کے ساتھ وہ تو صحیح مسلم میں موجود ہے یہ تو صحیح معاویہ نے شروع کروایا یہ مسئلہ امت کے ساتھ جو خطبہ عید کا پہلے شروع آگے چلیں ایک اور حدیث وہ بھی صحیح مسلم کے اندر ہے حدیث کا نمبر ہے دو ہزار تریپن تو زیرو فائیو تھری اس کے اندر یہ ہے کہ یہی معمول چلتا رہا حتیٰ کہ مروان بن حکم کا دور آ گیا یعنی مروان بن حکم کے دور تک یہ چلتا رہا سلسلہ کہ خطبہ ہمیشہ عید کے بعد ہوتا تھا لیکن جب مروان بن حکم کا دور آیا تو اس نے عید کا خطبہ پہلے شروع کرا دیا تو محترم انجینئر صاحب آپ جھوت بول رہے ہیں آپ جعلی روایت بنا رہے ہیں آپ جعلی حدیث بنا رہے ہیں حدیث کے اندر مسلم شریف کے اندر تو یہ ہے کہ سب سے پہلا شخص جس نے عید کا خطبہ نماز سے پہلے شروع کیا وہ کون تھا مروان بن حکم صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو ستتر صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تریپن اور آپ فرماتے ہیں وہ معذرت کے ساتھ وہ تو صحیح مسلم میں موجود ہے یہ توظر معاویہ نے شروع کروایا یہ مسئلہ عمد کے ساتھ جو خطبہ عید کا پہلے شروع کروا دیا ہے کہ سب سے پہلا شخص حضرت امیر معاویہ تھے تو مہربانی کر کے کمنٹ بار کے اندر مسلم کی اس حدیث کا نمبر لکھ دیں جس کے اندر یہ بات ہو کہ حضرت امیر معاویہ نے عید کا خطبہ عید سے پہلے شروع کر آیا کمنٹ بار کے اندر انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹ حضرات سے گزارش ہے کہ واضح نصیحت نہ کریں عام طور پر میں نے جتنے بھی اپنے انجینئر صاحب پر بیانات اپلوڈ کی ہیں تو اس کا کمنٹ بار آپ کھول لیں جتنے بھی انجینئر صاحب کے بلائنڈ فالوورز ہیں جتنے سٹوڈنٹ ہیں جتنے چاہنے والے ہیں وہ موضوع پر بات نہیں کریں گے بلکہ ان کا کمنٹ کیا ہوگا بابا جی قبر میں لاتے ہیں اور انجینئر کو سمجھانے چلے ہو دوسرا کمنٹ کیا ہوگا بابا جی مشہور ہونا تھا تو کوئی اور طریقہ اختیار کر لیتے تیسرا کمنٹ کیا ہوگا بابا جی یہ آپ نے پیسے کمانے کا اچھا طریقہ شروع کیا وہ میرے بھائی میں بات کیا کر رہا ہوں اس کا تو جواب دو اب اس میری اس ویڈیو پر بھی آپ کمنٹ کھول لیجئے گا کمنٹ کے اندر انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹ کے سرواز و نصیت ہوگی یہ نہیں کہیں گے کہ مسلم کی فلا حدیث کے اندر ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے عید سے پہلے خطبہ سٹارٹ کیا اگر انجینئر صاحب سچے ہیں اور آپ انجینئر صاحب کے فالور ہیں تو مہربانی کر کے مسلم کا وہ حدیث نمبر لکھ دیں کہ جس کے اندر ہو کہ حضرت معاویہ نے عید کا خطبہ عید سے پہلے شروع کیا وہ حدیث نمبر لکھ دیں میں اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا اور خام خامے اپنے استاذ کا جھوٹا دفاع مت کریں انجینئر صاحب نے جھوٹ بولا ہے انجینئر صاحب نے غلط بیانی کی ہے انجینئر صاحب نے صحیح مسلم کا نام لے کر جعلی روایت اور حدیث کو مسلم کی طرف منصوب کیا ہے یہ انجینئر صاحب اب ایسا چلنے والا نہیں ہے عوام الناس کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ انجینئر صاحب جو بھی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں عموماً وہ حوالہ غلط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی عظمت اور صحابہ کے ساتھ عقیدت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے وما علیہ اللہ البلاغ